پاک فوج میں اہم عہدوں پر ذمہ داری نبھانا آسان نہیں ہوتا جرنر ہونا آسان نہیں ہے یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو دل و چان سے ادا کرنی پڑتی ہے پاکستان ایک ایسی واحد اسلامی ریاست ہے جس کے تمام دشمن ایک ساتھ مل کر اس پر حملہ آور ہیں اپنے سے سو گناہ بڑے دشمنوں سے بیق وقت ٹک کر دینا اور ایسے میں تمام ترسازشوں میڈیا وارڈ عالمی خفیہ ایجنسیوں کے پی رول پر چننے واری تیشت کرد تنظیموں اور ان کی پشت پناہی سے قائم قوم پرست جماعتوں کے فساد سے نبرد آزما ہونا کتنا مشکل ہے یہ صرف ہمارے محافظی جانتے ہیں دشمن نے مختلف محاظوں پر سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے مگر پاکستان کے محافظ ادارے ہر سازش کو نقام بنا رہے ہیں یہ ہماری بقافی جنگ ہے ملک کی حفاظت فوج کی ذمہ داری ہے مگر یہ ملک صرف فوج کا نہیں ہے ہم سب کا ہے پاک فوج کے جنرل کے خلاف پروپگنڈا بہت زیادہ کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ یہی جنرلز ہیں جو کبھی عیوب خان کی شکل میں نئے وجود میں آنے والے ملک کو عالمی طاقتوں کی صفق میں کھڑا کر دیتے ہیں یا جنرل زیال حق کی شکل میں امریکہ جیسے صفاق تریندوں کو دھوکہ دے کر اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کروانے والے ہوتے ہیں یہ جنرلز ہی ہوتے ہیں جو حمید قل اور جنرل اختر عبد الرحمان کی شکل میں سویت یونین جیسے ایٹمی قوت کے گوادر پر قبضہ کے خواب کو چکنا چھوڑ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جنرلز دودھ کے دھلے ہیں مگر چند ہی جنرلز کی انتظامی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے شہید اور غازی جنرلز کی توہین سراسر عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کا کام ہے جنرلز ہونا آسان نہیں محافظ ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیوں کے اتحاد کے خلاف آپ نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے پینٹاگون سے بہار کے جنگلات میں قائم راہ کے دفاتر سے سکاٹ لینڈ میں بیٹھے پردانیہ کی خفیہ ایجنسی ایم آئی سیکس کے دفاتر تک پھر افغانستان سے مساد کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے زہریلے دشمنوں کی سازشوں کا آپ نے بروقت دور نکالنا ہے جنرل ہونا آسان نہیں کیونکہ واحد اسلامی ایٹمی ریاست کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت بھی آپ کے کاندھوں پر ہے جس کے تعاقب میں دشمن بدحواس ہو کر پھر رہا ہے ایسے میں جب آپ کو ملک کے اندر سے غداروں کی جانب سے گالیوں الزامات اور توہین آمیز ریمارکس کا سامنا ہو اور آپ سبر سے ڈٹے رہیں وطن کی خاطر کیا کیا نہیں برداشت کرتے یہ جرنلز نہیں یہ شہزادیں ہیں